اسلام علیکم ویلکم ٹو سیمنگ وید فجر بیوز تھا آج ہم پانچ سال کی بچی کی امریلہ سیمپور پروکی کرٹنگ یا سٹیچنگ دیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ فور فولڈ میں نے فیبرک کیا ہے جس کی لیندھ 11 انچز ہے اور ویڈھ 8 انچز ہے سب سے پہلے ہم شولڈر کا مار کریں گے 5.5 انچز پہ آرمول بھی 4.5 انچز پہ چیسٹ ہمارے پاس 8 انچز ہے اور ویڈھ 7.5 انچز اب ان نشانوں کو ہم سیدھا کرلیں گے پیک اور فرنٹ نیک کی ویڈھ ہم 2.5 انچز لیں گے اور فرنٹ نیک کی ہم ڈیپتھ یعنی کہ گہرائی 3 انچ لیں گے یہ صرف فرنٹ نیک کی ہے پیک کی ہم ایک انچ ہی لیں گے اب ان نشانوں کو سیدھا کر کے ہم ہلکی سی گلائی دے رہیں گے کورنر سے اس طریقے سے اب ہاپ نینچ کندہ ہم ڈاؤن کریں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں جو ہم نے ایک انچ کا کہا تھا وہ ہم کٹ کر لیا ہم نے بیک نیک اب رہتہ کر کے فرنٹ نیک کو ہم کٹ کر لیں گے تو یہ ہماری کٹنگ ٹاپ پارٹ کی ہوئی ہے کمپلیٹ اب ہم نیچے لیں اسے کٹنگ کریں گے اس کی ہم نے لینٹھ اور ویڈھ لی ہے وہ ہم نے سیم لیا ہے یعنی کہ ساڑھے تیہی سینچی لینٹھ اور ساڑھے تیہی سینچ ہم نے اس کی ویڈھ لی ہے اب ہم کورنر اس کے آپس میں ملا لیں گے کچھ اس طریقے سے �� میں آپ کو ٹاپ پارٹ کر لیں گے ہمیں کہاں تک اس کی ویست کا حساب لگانا ہے وہاں پر مار کر لیں گے ہم کچھ اس طریقے سے اب ہم اس کے نیچے جو مار کرنا ہے وہ ہم نے ٹوٹل ہماری لینٹھ اس میں سے کرنا جیسے کہ ہمارا ٹاپ پارٹ ہمارے پاس ہے ہم نے ٹاپ پارٹ اللہ لیا ہے تو پچیسے ہمیں ٹوٹل تیار رکھنا ہے ٹھیک بھی میں ایک ٹھیک ہے جیسے میں ہمارے پاس یہاں پہ پندرہ ہی راگ کی ہے پھاری آتی ہے سکریب آپ کو کھولا کپا لیلی ہے جس ویٹھ ہم نے لی ہے ساڑھے گیارہ میں صرف ہوں ویٹھ ہم نے زیادہ لیا کیونکہ ہمیں چینٹس ڈالنی ہیں اب ہم آرم ہول کے لئے مار کریں گے نیچ سائیڈ پہ اٹھائیں نیچ پہ اور ہم اسے شیف دے لیں گے اب اس کے اوپر ہم کٹنگ کریں گے یہ اوپر تک میں نے لائن براہ نہیں کی کیونکہ ہم نے چنرسٹ ڈالنی ہے دونوں سائیڈ پہ آرم ہول کی طرف بھی اوپر اگری فرنٹ سائیڈ بھی اس لیوز کے ہم چنرسٹ ڈالیں گے یہ چنرسٹ میں نے ڈالنی ہے یہ چیزیں میں آپ کو پہلے ہی سکھا چکیں اس لیے میں نے ڈیٹیل سے نہیں دکھائیں آپ کو چنرسٹ ڈال کے بعد کو آپ کو دکھا رہی ہوں بعد میں اب ہم اس لیوز کو اٹھائچ کر لیں گے اب ان چنرسٹ کو کور کرنے کے لیے میں بٹی دکھا رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو کافی دکھا چکیں اس سے بیوٹیفل سی لوک آتی ہے تو یہ میں نے کافی ویڈیوز اس پہ پہلے بھی بنائی ہوں اس لیے میں زیادہ چیل سے یہ بھی آپ کو نہیں سمجھاؤں گی بس آپ کو دکھا رہی ہوں شاید آپ کو سمجھا سکے اب ہم ٹاپ پارٹ اور لیئر پارٹ پاپس میں اٹھائچ کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے کچھ تو جب تک میں سٹیچ کرتے ہوں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ میرے ہر نئے آنے ویڈیو کا نوٹیویشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو یہ میں نے آر مول کو جس طرف سے ہم نے سلیو کے ساتھ ٹیچ کرنا تھا سلیو سے بھی میں نے بڑے ٹانکے کی سلائی لگا لیا ہے اور اس پر بھی میں چینل سے ڈالوں گی تو یہ ہمارا فرنٹ نیک ہے تو ہم اس کے لئے سلیوٹ کھولیں گے تو یہ میں نے تقریباً 8 ہنچ پر مارک کر لیا ہے لیند وائز اور ایک ہنچ پر مارک کر لوں گی اور اس کو میں بعد میں آپ کو مارک کر کے دکھا دوں کہ ہم نے کس طریقے سے انڈ پوائنٹ سے ملانا ہے اس طریقے سے ہم نے گھرائی دے لینے ہیں اور تیس ہی ہمارے پاس بند جائے گی اور یہ بہت ہی بہت ہی بیوریفول لگے گی اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب یہ بیک نیک ہے اس کے لئے میں نے تین ایچ پر مارک کیا ہے اور ہاف ایچ میں نے اس کی ویٹس وائز مارک کر لیا ہے یہ زیادہ ہم اوپن نہیں کریں گے کچھ ہم بھل کی زبتی بنائیں گے یہ ریو پٹی میں نے لے لیا ہے ان کو کور کرنے کے لیے یہ تقریباً دو ہیچ کی چوڑی ہے جو کہ فولٹ کرنے کے بعد ایک ہیچ بچے گی مارے پاس تو چلیں ہم اب اس کو اٹیاج کر لیتے ہیں اس پٹی کو اور ایک پٹی کو اچھی لگے تو اس یہ ہی ہی پہ لائک کر لیں سٹیچ کرنے کے بعد کورائی جگہوں پر کٹ اپ لائے کر لیں اور اسے اندر کے لئے کھول کر لیں یہ میں نے گوٹا کچھ لیا ہے جگ زیگ لیس کے ساتھ میں اس کو اوپر بعد میں لے گاؤں گی جب باہر کی طرف نظر آئے گی بہت ہی خوبصورت لگ رہے گئے یہ میں نے اٹیاج کر لیا ہے اٹیاج کروں گی اور یہ جو میں نے فرانٹ پارٹ کا ٹاپ اور رائر پارٹ اٹیاج کیا تھا وہاں پر میں یہ لیس کا استعمال کر رہی ہوں یہ خود سے جیسے لیس بن گئے اتنی بیوٹیفل یہ لک دے رہی ہے چینٹ پر میں نے گولڈن اٹیاج کیا ہے پٹی اور دونوں طرف زیگ زیگ گھوٹا میں نے اٹیاج کیا ہے فرانٹ سریٹ کے باہر کو ہم بٹن لگا کے فرانٹ نیک کو ہم کور بند کر دیں گے لیکن بٹن دونوں پر اپلائے کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یاد کی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگے دوسرے لائک کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ